بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی اپلیکیشن دیکھی ایک لاغن ہونے کے بعد ہمارے پاس ایک فارم اوپن ہو جاتا ہے اور اس فارم کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے جے ٹیبل کے اوپر بھی کام کی ہے اس میں جو ہے ہم جے ٹیبل کے اندر جو ریکارڈز ہیں اس کو ہم نے شو کیا ہے جے ٹیبل کے اندر اور آج جو ہے ہم اسی پٹیکلر پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے اور اس کے اندر ڈیفرنٹ جو آپریشنز انڈ ڈیٹا بیس کے آپریشنز لائک انزرٹنگ نیو ریکارڈ ڈیلیٹنگ ریکارڈ آپ کا جو ہے ریکارڈ کس طریقے سے ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی جو کیوریز ہیں انزرٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ کی کیوریز ان کو رن کر کے دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ہم لوگوں نے پریویس جو لیکچر تھا اس کے در ہم لوگوں نے جو سرچنگ کی فیسیلٹی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی تو آج جو ہے ہم مزید اسی پروگرام کو جو ہے آگے لے کے چلیں گ اور اس کو انشاءاللہ آج ہم لوگ وائنڈ اپ کر لیں گے اس کے اندر جو ہے چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں لائک کے جیسے میں آپ کو بتایا کہ ریکارڈ کیسے انزرٹ کیا جاتا ہے ڈیلیٹ اور اپ ڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ تو آپ خیر آلریڈی پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جی ڈی بی سی جی و آئی بیسٹ اپلیکیشن کے اندر لیکن اس میں بھی بتانا مقصد اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی جی ڈی بی سی اپلیکیشن جو ہے وہ کمپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو بہت سارا کام ہم آرڈی کر چکے ہیں ایک طرح سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آج کا جو کام ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے انزرٹ اپ ڈیٹ کی کیوریز کو رن کرنے سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو تو بہرحال اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو جو ہے سٹارٹ کروں اس سے پہلے میں چند ایک ریکویس آپ سے ہمیشہ کی طرح جیسے کہ پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں وہ ریکویس میں کروں گا کہ اگر آپ لوگ میرے اس چینل کی اوپر نئے ہیں یا آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا جس کا نام ہے کوڈ ویت فیصل تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں سبسکرائبشن سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو فیچر کے انتر جو بھی اس چینل کی اوپر نوٹفیکیشنز آپ کو جو ہے مل جائیں گی جو بھی ویڈیو اس پر اپلوڈ ہوگی اس کے نوٹفیکیشنز آپ کو تھروں ای میل مل جائے کریں گی تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے آپ اس کو لائک کرنا چاہیں لائک کر سکتے ہیں شیئر کرنا چا ہے تو کومنٹس بھی کر سکتے ہیں سو ویڈاوٹ اینی فردر ڈیلی لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز لیکچر تو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اوکے جی آج کے لیکچر کے اندر جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہماری وہی اپلیکیشن ہے وہی پروگرام ہے جس کو ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر چھوڑا تھا پارٹ تھری کے اندر اور ہم لوگوں نے جو ہے سرچنگ سے ریلیٹڈ جو ہے آپریشنز پرفارم کیے تھے اور میں آپ کو بتایا تھا کہ سرچ اگر آپ نے کرنی ہے بائی آئی ڈی بائی نیم بائی ایڈریس تو وہ کیسے کریں گے اور ہم نے یہاں پہ کومبو باکس بھی بنایا ہوا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے سٹ پرٹیکلر آئی ڈی کو سیلیکٹ کرتے تھے اس پرٹیکلر ریکارڈ کی جو ڈیٹیلز تھی وہ آپ کو ان تین ٹیکس فیلز کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی تھی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے ہم اس میں انزرٹ ڈیلیٹ اپ ڈیٹ کے ایک تو آپریشنز پرفارم کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس یہ جو بٹن ہمارے پاس بنا ہوئے نا سرچ ریکارڈز کا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ٹیکس نہ ہو بلکہ اس کیو پر آئیکن ہو تو نہ صرف یہ بلکہ یہ جو ریفریش ریکارڈز کا جو بٹن ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کیو پر بھی آئیکن بناوا ہو ٹھیک ہے ایک پکچر سے اس کیو پر آئی بھی ہو تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں ویب پہ گیا گوگل پہ اور وہاں پہ میں نے سرچ کیا آئیکنز اور ان کا جو سائز ہے میں نے آئیکنز جو ریلیٹڈ آئیکنز تھے ان کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے یہ اپ ڈیٹ کی کا جو بٹن ہوگا جس کو تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کرتا ہوں کہ جو سرچ ریکارڈز کا جو بٹن ہے اس پہ میں رائٹ کلک کروں گا اور جو ایڈٹ ٹیکسٹ ہے اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ اس بٹن پہ جو کہ سرچنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے میں اس پہ رائٹ کلک کروں گا اس کی پروپٹیز میں جاؤں گا اور یہاں پہ ایک پروپٹی ہے آئیکن کی پروپٹی اس آئیکن کی پروپٹی کے بلکل رائٹ موسٹ بٹن کو اگر آپ دیکھیں میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ایک تو ایکسٹرنل ایمج کو کلک کروں گا اس ریڈیو بٹن کو اور یہاں پہ import to project یعنی کہ میں چاہوں گا کہ میرا یہ جو image ہے جو کہ icon ہوگا جو کہ اس button کی اوپر نظر آئے گا میں چاہوں گا کہ یہ icon جو ہے میرے project کے اندر بھی import ہو جائے تو میں اس کو کلک کر لیتا ہوں اور میرا چونکہ icons جو ہیں وہ desktop پہ پڑے ہوئے ہیں تو میں desktop کو کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں نے icons کو بقاعدہ طور پر نام دیا ہوا ہے تو جو icon میں اس پہ چاہتا ہوں اس button پہ اس کا نام ہے search ٹھیک ہے تو میں search والے icon یا اس file کی اوپر double click کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں just اس کو میں کچھ چھیڑوں گا نہیں اس کو مجھے چھیڑ چھار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس کو میں just finish کر دوں گا تو یہ آپ کا icon ہوگا جو کہ search کی button کی اوپر آپ کو نظر آئے گا اس کو میں ok کر لیتا ہوں اس کو میں close کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ button آپ کا جائے وہ کافی بڑا ہے میں اس کو اس کا جو size ہے وہ چھوٹا کر لیتا ہوں 64 by 64 کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ والا جو size ہے یہ بھی ایک مناسب size ہے ٹھیک ہے اور button کو میں یہاں پہ لیاتا ہوں اس جگہ پہ اچھا دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ میری یہ جو frame ہے sorry میرا یہ جو j frame ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو میں button کو اگر تھوڑا سا ہلاتا ہوں آگے پیچھے کرتا ہوں تو اس کا جو position ہے وہ change ہو جاتی ہے یعنی کہ میں تو button کو اس جگہ پہ نہیں جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا میں تو چاہ رہا تھا کہ button میرا جو ہے وہ یہاں پہ نظر آئے ٹھیک ہے یا یہاں پہ نظر آئے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ میں let's suppose اس کی position تھوڑی سی change کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے unexpected مجھے results دے رہا تھا تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس j frame کی اوپر میں right click کروں گا set layout کا جو ہے option ہے میں اس کو click کروں گا اور اس کے اندر سب سے second last option ہے null layout ٹھیک ہے null layout میں کر دوں گا اب میں اپنے button کو جس جگہ پہ بھی چاہوں اس کو میں shift کر سکتا ہوں اپنی frame کی اوپر کسی قسم کا کوئی problem یہاں پہ نہیں آئے گی مجھے تو ایک تو یہ کہ button جو ہے اس کا size بھی میں تھوڑا سا ٹھیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے I believe کہ یہ والا size جو ہے یہ بلکل مجھے کچھ مناسب لگ رہا ہے بلکہ اس کی جو width ہے وہ تھوڑی سی میں چھوٹی کر لیتا ہوں تو یہ میرے searching کا button ہوگا اور باقی یہ جو میرے components ہیں یہ تین میرے radio buttons اور یہ جو combo box ہے اس کو میں تھوڑا سا اوپر کی طرف shift کر لوں گا اور میرے جو تین radio buttons ہیں ان کو میں کوشش کروں گا کہ میرے combo box کے ساتھ align ہو جائیں ٹھیک ہے یا combo box کو میں تھوڑا سا آگے آگے کی طرف shift کر دیتا ہوں اس طریقے سے یہ آپ کا search کا button ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر جو ہے ایک magnifying glass بنا ہوا ہے جو کہ بیسکلی searching کی icons میں سے جو ہے specify کرتا ہے کہ یہ search کا icon ہے بارال اگر یہ let's suppose آپ کا جو user ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ icon جو ہے کس چیز کا ہے تو اس کے لیے ہم ایک چیز use کرتے ہیں ایک option use کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں tool tip text tool tip text یہ ہے کہ جی میں let's suppose یہ چاہتا ہوں کہ میں اس button کی اوپر اپنے mouse کا cursor جیسے ہی لے کے آؤں تو اس mouse کے cursor کے بالکل نیچے ایک text لکھا ہوا آجائے black color کا text ہوگا اور اس کا background ہوگا yellow color کا اور اس میں لکھا ہوگا جائے کہ یہ button کس particular مقصد کیلئے میں use کروں گا تو that particular option is called as tool tip text تو میں اس کا tool tip text جو ہے وہ set کروں گا by right clicking on this particular button properties میں جاؤں گا اور یہاں پہ tool tip text کی یہ property آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے سامنے میں اپنا وہ text لکھ دوں گا جب بھی میں چاہتا ہوں کہ میرا mouse کا icon is button کی اوپر آئے تو میرا tool tip text یا مجھے جو text دے وہ text مجھے جو دکھائی دے وہ text کیا ہونا چاہیے تو میں اس پہ لکھ دیتا ہوں کہ click click here to search records ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں close اب جیسی میں button اس کی اوپر لے کے آؤں گا تو جیسی میں mouse کا cursor اس کی اوپر لے کے آؤں گا ٹھیک ہے ابھی تو نہیں لیکن جب application run ہو رہی ہوگی تو اس کے بالکل mouse کے cursor کے نیچے مجھے میرا tool tip text نظر آئے گا جو کہ میں نے ابھی ابھی set کی ہے تو اس کو میں run کر لیتا ہوں اس project کو ساتھ سے پہلے جو ہے میری login window open ہوگی ٹھیک ہے اسے میں نے username دے دیا password دے دیا اس کو login کر دیا login successfully ہو گیا ہے اور یہاں پہ ایک second ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میری میرا یہ project ہے یہ open ہو چکا ہے میں اگر اس button کو دیکھوں تو جیسی میں اس button کی اوپر mouse کا cursor لے کے آؤں گا تو نیچے اس کا tool tip text جو ہے وہ مجھے دکھائی دینا شروع ہو جائے گا اچھا اس پہ ایک problem یہ ہے کہ اس کا میں نے جو layout set کی ہے وہ میں نے null layout set کی ہے اس وجہ سے آپ کی یہ جو frame window ہوگی یہ start میں جو ہے یہ maximize نہیں ہوگی تو اس کو آپ کو maximize بھی کرنا پڑے گا اوکے جی تو میں کیا کرتا ہوں کہ again once again میں اس پہ right click کرتا ہوں اور اس کا جو set layout ہے اس کو میں set کر دیتا ہوں جو پہلے سے تھا which was free layout ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے free design اس کو میں click کر لیتا ہوں تاکہ میرا یہ جو application ہے جب یہ open ہو تو یہ maximize ہو تو یہ searching کے لیے میں نے button یہاں پہ جو ہے بنا دیا ہے یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں اس جگہ پہ تو یہ searching کے لیے refresh کرنے کے لیے refresh records ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ یار میرا جو جے table ہے اس کے اندر میں جب بھی searching وغیرہ کرتا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو جیسے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ اس کا جو refresh records کا جو button ہے اس کی اس کی working میں آپ کو دکھا دیتا ہوں for example search by name کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسن میں نے click کیا اس button کو click کریں گے تو یہ حسن کا record تو یہاں پہ آ گیا اب میں نے search by name کرنا ہے ٹھیک ہے سارے records دوبارہ دیکھنے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ refresh records کا button میں نے بنایا تھا previous lecture کے اندر تو میں اس کو click کروں گا تو میں جس سارے کے سارے records پھر سے دکھائے گا تو refresh records کا جو button ہے میں اس کی اوپر بھی چاہوں گا کہ ایک icon میں اس کی اوپر بھی set کر لوں اور دوسرا یہ کہ اس button کو میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں اس search record کے بالکل نیچے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کروں گا edit text کروں گا اس کا text remove کر کے اور اس پہ میں کروں گا right click اور properties میں جاؤں گا اس کا icon میں set کرنا ہے icon پہ click کروں گا اور top یہ جو بالکل جو last right hand corner پہ جو button بنا ہے اس کو click کروں گا external image کو click کروں گا import to project میں چاہوں گا کہ یہ icon جو ہے project کے اندر import ہو جائے تو اس کے لیے میں نے شاید کوئی icon جو ہے میں نے download نہیں کیا ہوا cancel کے لیے delete insert save search and update میں اس کے لیے اس طرح کر لیتا ہوں icon میں پہلے اس کے لیے download کر لیتا ہوں اور میں ویڈیو کو کر لیتا ہوں pause اور پھر میں ملتا ہوں آپ کو on the other side اوکے جی icon جو ہے وہ میں نے download بھی کر دیا ہے اور اس کو میں نے resize بھی کر دیا 64 by 64 pixels اور اس کو اب ہم اس button کا icon بنائیں گے اس کو میں right click کرتا ہوں properties میں جاتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے icon کی property ہے اس کو میں click کروں گا button کو اور external image ہے کیونکہ یہ میرے project کے اندر تو یہ image موجود نہیں ہے تو external image کو میں click کروں گا اور یہاں سے میں import to project کا button بھی click کروں گا تاکہ میرا یہ جو image ہے یہ میرے project کے اندر import بھی ہو جائے تو میرا جو میری جو file ہے icon کے لیے جو میں use کر رہا ہوں اس کا نام ہے refresh تو اس کو میں double click کروں گا finish کر دوں گا اور do you want to replace the existing okay i guess میں نے اس file کو already جو ہے add کیا ہو اپنے project میں اس کو میں خیر ہے yes کر دیتا ہوں یہ اس کا preview ہے جو کہ مجھے دکھائے گا کہ یار یہ والی جو file ہے آپ کی اس button کی اوپر set ہو جائے گی as an icon اس کو میں کر دیتا ہوں close اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا size تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر کچھ issue آ رہا ہے اس کا size کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس button کی اوپر میں right click کرتا ہوں اس کی میں properties میں جاتا ہوں اور اس کی جو size ہے وہ میں preferred size is 97 93 ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کا size جو ہے وہ let's suppose یہاں سے میں 64 کر دیتا ہوں اور اس کا جو vertical size ہے وہ بھی میں 64 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں close کر دیتا ہوں اسی طریقے سے اس button بھی میں right click کروں گا properties میں جاؤں گا اور اس کا جو size ہے وہ میں 64 اور 64 set کر دوں گا اس کو okay کر دوں گا تو اس کا size 64 by 64 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس کو اوپر کی طرف shift کروں گا تاکہ یہ میرے اس button کے ساتھ وجہ نظر آنا شروع ہو جائے اس کی اوپر میں نے tooltip text لگایا تھا لیکن اس button کی اوپر میں نے tooltip text نہیں لگا تھا میں اس پر right click کروں گا properties میں جاؤں گا اور یہاں پہ tooltip text کی property ہے اور اس کو میں یہاں پہ لکھ دوں گا کہ click to refresh the table ٹھیک ہے click to refresh the table اس کو میں کر لیتا ہوں save اور اس project کو میں run کر کے آپ کو اس کا جو output ہے وہ دکھا دیتا ہوں اور تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس کا جو buttons ہیں اس کے جو icons ہیں وہ آپ کو کس طریقے سے دکھائی دیں گے اس کو میں کر لیتا ہوں login اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ دو buttons ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کا searching کے لیے ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا refresh یعنی کہ یہ اس کو refresh کر دے گا search by name let's suppose میں کہتا ہوں جی کہ بلال نامی بندے کو ڈھونڈو search والے button کو میں click کرتا ہوں یہ بلال تو آ گیا لیکن میں نے اپنے table کو اس table کے اندر جو records ہیں ان records کو میں refresh کرنا ہے یعنی کہ وہ records ہیں جو table کے اندر میری student کے records ہیں وہ میں پھر سے یہاں پہ دیکھنا چاہا رہا ہوں تو refresh والا جو button ہے میں اس کو click کروں گا تو میرا یہ table ہے یہ میرا پھر سے کیا ہو جائے گا refresh ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں کر لیتا ہوں close اور اپنے project window کے اندر اپنے project کے اندر دوبارہ سے میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ یہ جو student name اور یہ جو field ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے ان کو میں اس کے ساتھ اس طریقے سے align کر دیتا ہوں اوکی جی یہ دو button ہو گئے اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ buttons add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ insert کے لیے ہے یہ update کے لیے ہے یہ جو ہے delete کے لیے ہے اور اسی طریقے سے میرے پاس save کے لیے ایک button ہوگا اور میرے پاس یہاں پہ cancel کے لیے ایک button ہوگا میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں ان تمام buttons کو ادھر سے میں shift کرتا ہوں ٹھیک ہے فلال کے لیے بلکہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ جو میرے تین جو radio buttons ہیں اور یہ جو search والی جو field ہے میں اس کو بھی یہاں سے فلال کے لیے میں یہاں پہ shift کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو میرے components ہیں تین جو j labels ہیں اور تین جو text fields ہیں میں ان کو یہاں پہ shift کر دیتا ہوں اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور جی table کو میں اس کے ساتھ تھوڑا سا move کر لیتا ہوں اس کے پاس جی table کا size بھی میں تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا کر لیتا ہوں بلکہ اتنا رکھ لیتے ہیں اس کا size اتنا کافی ہے اور ان تین components کو میں اس کے ساتھ bottom کے ساتھ align کر دیتا ہوں اس طریقے سے searching کے لیے جو components ہیں میرے یہ تین radio buttons اور یہ جو میرا text field ہے اس کو میں یہاں پہ place کر دیتا ہوں اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور یہ جو button ہے یہ جو text field ہے search کے لیے اس کو میں اوپر کی طرف لے جاتا ہوں اس کا size تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اور یہ آپ کا searching کا button ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ searching کا button یہاں پہ آ جائے یہ refresh records کو refresh کرنے والا یہ جی table کو refresh کرنے والا button ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو button ہے یہ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر میں edit text کر دوں گا اس کا text ہٹا کے اور اس button کے اوپر میں right click کروں گا properties میں جاؤں گا اور اس کے اوپر میں icon set کروں گا ٹھیک ہے یہ جو ہے میرا save sorry insert record کے لیے میرے پاس یہ button ہوگا اس کے اوپر میں external image کو click کروں گا import to project اور یہاں پہ desktop کے اوپر insert کے لیے میں نے icon جو ہے وہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ save کیا ہوا ہے تو insert والے icon کو میں click کروں گا اس کو میں کرتا ہوں finish اور یہاں پہ میں اس کو کر لیتا ہوں yes اس کو میں کر لیتا ہوں okay اس کو میں کر لیتا ہوں close اب اس button کا size اور اس button کا size جو ہے وہ different ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے سارے buttons کا size جو ہے وہ same ہو تو اس پہ میں right click کروں گا properties میں جاؤں گا اور یہاں پہ horizontal size جو ہے وہ default لکھا ہوا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں 64 اور جو vertical size ہے میں اس کو بھی 64 کر لیتا ہوں ٹھیک ہے 64 pixels by 64 pixels آپ کے اس button کا size ہو جائے گا اس کو میں کر لیتا ہوں close okay جی اس کے بعد میرے پاس یہ والا button ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں یہاں پہ place کر دیتا ہوں یہ safe یہ جو ہے insertion کے لیے یہ والا جو ہے updation کے لیے ہوگا edit text اس کا کر لیتے ہیں اور اس کی اوپر جو icon ہے وہ icon اس کا set کر لیں گے یہاں سے icon کو select کر لیتے ہیں یہاں سے button کو میں نے click کیا external image import to project اور یہ ہے جی update record کے لیے update کو میں نے click کیا کیونکہ میری جو file ہے اس کا نام بھی update ہی ہے جو کہ icon والی file ہے جو اس کی اس کی اوپر icon as an icon نظر آئے گی اس کو میں finish کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر لیتا ہوں okay اور پھر یہ کہ اس button کا جو size ہے وہ میں set کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کا جو horizontal size 64 ہو اور اس کا جو vertical size ہے وہ بھی 64 pixels کیونکہ اس کی اوپر جو icon پڑا ہے جو image پڑی ہے اس کا size 64 by 64 ہے اور باقی میرے جو تین buttons ہیں ان کا size بھی 64 by 64 ہے اس وجہ سے پھر یہاں پہ میرے پاس ایک اور button آ جاتا ہے یہاں پہ میں اس کو ادھر place کر دیتا ہوں ٹھیک ہے right click کریں گے edit text backspace and اس پہ میں کروں گا right click اور obviously اس کی اوپر میں icon set کروں گا icon پہ جاؤں گا اور یہاں پہ click کروں گا external image import to project یہ جو ہے delete کے لیے ہے اور اس کو میں کر لیتا ہوں finish اس کو میں کر لیتا ہوں okay اور اس کا جو size ہے وہ size میں یہاں پہ set کر لیتا ہوں vertical and horizontal size city 64 by 64 تو یہاں پہ میں اس کا 64 pixels دیتا ہوں اور اس کا جو vertical size ہے وہ بھی 64 pixels اس کو کر لیتا ہے close یہاں پہ پھر جی دو بٹنز اور رہ جاتے ہیں میں اس پہ کرتا ہوں right click edit text اس کا text ہٹا دیا اس button پہ کرتا ہوں right click properties میں جائیں گے اور icon کی property ہے یہاں سے ہم ایک اور icon اپنے project کے اندر import کر لیں گے یہ آپ کا جی یہ آپ کا save کا button ہے ٹھیک ہے اس کو میں کر لیتا ہوں finish ٹھیک ہے okay اور اس کا بھی اس کا بھی جو size ہے وہ size ہم set کر لیتے ہیں 64 by 64 اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا size جو ہے image کا زیادہ ہے آپ اس کا size جو ہے resize کر سکتے ہیں کسی بھی application کے اندر ms paint میں بھی آپ اس کو resize کر سکتے ہیں اس کا size چھوٹا کر لیں اور پھر جو اس کا size ہوگا وہ ہی اپنے button کا بھی size آپ جو ہے وہ set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ save کا button آ گیا اور آخر میں آپ کا یہاں پہ cancel کا button ہے میں اس پہ right click کروں گا edit text اس کا text remove کر کے اور اس پہ میں right click کروں گا again properties میں جاؤں گا icon کی property ہے right اس کو click کیا external image ہے image to add import to project اور یہاں پہ cancel کے لیے بھی میں ایک image لی ہوئی ہے اس کو finish کر دیں گے ٹھیک ہے okay and اس کا جو size ہے آخر میں وہ بھی set کر لیں گے جو باقی buttons کا size ہے وہ بھی وہی size ہم اس particular button کا بھی رکھ دیں گے اور اس کو میں close کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ جو button ہے میں اس کے ساتھ اوپر تھوڑا سا line کر دیتا ہوں اور ساتھ میں اس کی بھی رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے تو اس طریقے سے آپ کے buttons جو ہیں وہ add ہو گئے ہیں اور frame کا size جو ہے وہ میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک button کی اور بھی مزید جگہ ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اس جگہ پہ button اور ہم add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ میں کلک کروں گا تو basically کیا ہوگا کہ میری جو application ہے وہ یعنی کہ logout کرنے کے لیے میں اس button کو click کروں گا ٹھیک ہے اس میں right click کرتا ہوں اس کا edit text کر لیتا ہوں اس کا text remove کر لیتے ہیں اور میں اس ویڈیو کو pause کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے لیے کوئی icon تو download کیا نہیں ہے تو میں icon download کر کے اس icon کو resize کر کے اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں ویڈیو کے next portion کے اندر ٹھیک ہے اوکے جی یہ button آ چکا ہے logout کا اور اس کو میں نے download تو کر دیا ہے اس کو میں نے resize نہیں کیا میں اس کو paint کے اندر open کر لیتا ہوں اور اس کا جو ہے size جو ہے وہ میں set کر دیتا ہوں میں resize کے option میں جاؤں گا یہاں سے میں pixels کو select کروں گا اور بتاؤں گا کہ یار اس کا جو horizontal اور vertically اس کی جو pixels ہیں وہ 64 ہونے چاہیے اس کو میں ok کر دوں گا ٹھیک ہے یہ resize ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا کہ اس button پہ میں right click کروں گا اور اس کو as in اس کا جو icon ہے وہ set کر دوں گا تو icon میں جاؤں گا یہاں پہ آخر میں ایک button ہوگا جس پہ تین dots بنے ہوں گے میں اسے click کروں گا external image import to project اور یہاں پہ logout نام کا میں نے یہ button یا یہ جو file ہے میں نے اس کا نام logout رکھا ہے میں اس کو click کر دوں گا finish کر دوں گا اور یہ آپ کی icon ہوگی اس کو ok کر کے اور آخر میں میں اپنے اس button کا جو size ہے وہ بتاؤں گا کہ یار یہ اس کا horizontal size 64 اور اس کا جو vertical size ہے وہ بھی 64 کیونکہ آپ کے جو آپ کا جو icon ہے جو اس کے اوپر پڑا ہوگا اس کا size بھی 64 by 64 pixels ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمیں اس کو جو ہے close کر دیں گے اب یہاں پہ یہ space بج گئی ہے تو میں اس کے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ اپنا جو j table ہے اس کو میں تھوڑا سا نیچے کی طرف shift کر سکتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ لاکے اپنے j table کو یہاں تک میں اس کو extend کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب جو ہے آپ کے یہاں جو components ہیں یہ بہت زیادہ نیچے نظر آ رہے ہوں گے تو ان components کو میں تھوڑا سا اوپر کی طرف drag کر لیتا ہوں combo box ٹھیک ہے یہاں پہ مناسب ہے اور یہ جو buttons ہیں یہ جو آپ کے art buttons ہیں میں اس پہ right click کر لیتا ہوں ان کی properties میں جاتا ہوں بلکہ کام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ایسی رہنا دیتے ہیں اب میں دیکھیں یہاں پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری application جب اوپن ہو ٹھیک ہے میری application ہے یہ میرے سامنے ہیں میرے buttons جتنے بھی ہیں وہ بن چکے ہیں کچھ buttons کی اوپر میں خاصے tool tip text ابھی نہیں دیا ہوا جیسے یہ ٹھیک ہے صرف شروع کے جو دو buttons ہیں ان کو اوپر tool tip text set ہوا ہوا ہے باقی buttons کی اوپر tool tip text set نہیں ہوا ہوا اس کو خیرہ set کر دیں گے دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری application جب چلے نا start میں ٹھیک ہے تو میرے کے جو تین میرے کے جو text fields ہیں یہ تینوں text fields جو ہیں یہ disabled ہوں یہ بھی disabled ہی ہیں اگر میں اس پر right click کرتا ہوں میں اس میں editing نہیں کر سکتا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ میرا یہ جو save اور cancel والا جو button ہے save اور cancel والا جو button ہے یہ disabled ہوں start میں ٹھیک ہے اور یہ جو تین آپ کی جو text fields ہیں یہ تین text fields شروع میں کیا ہونی چاہیے disabled ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ design پہ آؤں گا واپس اور یہ میرے جو buttons ہیں نا ان buttons کی پیچھے جو variables variable names جو چل رہے ہیں وہ variable names جو ہیں وہ meaningful نہیں ہیں تو مجھے ان buttons کے names کی ضرورت پڑے گیا بھی code کے اندر تو میں کیا کروں گا ہر کا میں جو ہے meaningful نام رکھوں گا by clicking on this option change variable name ٹھیک ہے تو اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں جی search btn اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں refresh btn اس button کا نام میں رکھ دیتا ہوں change variable name میں جاؤں گا insert btn اس والے کا update btn کیونکہ میں چاہوں گا کہ اس button پہ میں click کروں تو میرے جو records ہیں وہ update ہو جائے تو اس لیے میں اس کا نام رکھ دوں گا update btn اس پر میں click کروں گا تو میں چاہوں گا کہ میرے جو record ہیں وہ delete ہو جائے یا record میرا delete ہو جائے تو change variable name اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں delete btn اس کے اوپر میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں save btn اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں cancel btn اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں logout btn ٹھیک ہے okay جی تو میں ان تین text fields کے اوپر ان تینوں کو میں کر لیتا ہوں select right click کرتا ہوں properties میں جاتا ہوں اور ان کی جو property ہے یہاں پہ enabled کی property editable کی property ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں open تو یہ فیلال تو کیا ہیں editable ہیں ان کو میں edit کر سکتا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو میں اس کے نا constructor کے اندر یار یہ لکھوں گا constructor کے اندر میں لکھوں گا code اور میں کہوں گا کہ start میں آپ اس طرح کرو کہ میں آپ کو اس طریقے سے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر login ہو کے کہ جب یہ آپ کا یہ form جو ہے یہ جب load ہو ٹھیک ہے جو frame آپ کی ہے یہ جب load ہو تو یہ جو تین text fields ہے نا یہ تین text fields جو ہیں یہ disabled ہونے چاہیے آپ کے یہ جو save کا button ہے اور جو یہاں پہ جو cancel کا button ہے یہ دو buttons آپ کے disabled ہونے چاہیے باقی سارے buttons آپ کے enable ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ count کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ court کے اندر جاؤں گا ٹھیک ہے source میں جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کی basically file ہے ساری آپ کی آپ کی class کا نام ہے student and اس کے اندر جو ہے اس class کے اندری میں ایک function بنا لیتا ہوں جو کہ public ہوگا return type اس کی void ہوگی اور اس کا میں نام رج دیتا ہوں disable 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 components ٹھیک ہے اب disable components میں کیا کرنا ہے یا disable components میں یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو تین text fields ہیں میں ان کا نام دیکھ لیتا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا variable name چل رہا ہے txt id دوسرا txt name اور تیسرا txt address یہ تینوں کی تینوں disabled ہو جائیں ٹھیک ہے تو txt id dot set enabled false کر لیں گے txt name dot set enabled false کر دیں گے and txt address dot set enabled false کر دیں گے تو آپ کی جو تینوں text fields ہیں ان کی جو enabled کی جو property ہے وہ false ہو چکی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ میرا یہ جو save کا جو button ہے اور میرا یہ جو cancel کا جو button ہے ان دونوں کو بھی میں نے کیا کرنا ہے disable کرنا ہے تو disable کرنے کے لئے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں save btn dot set enabled false and cancel btn dot set enabled اس کو بھی میں false کر دوں گا تاکہ شروع میں میرا یہ component جو ہیں وہ سارے کے سارے disabled ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں save ابھی بات پوری نہیں ہوئی کیونکہ یہ جو method ہے اس method کو میں نے just define کیا ہے اس method کو میں نے کہیں پر بھی call نہیں کیا تو اس کو میں کر لیتا ہوں copy اور اپنے constructor کے اندر جاتا ہوں یہ میرا constructor ہے ٹھیک ہے میری class کا نام student ہے تو obviously constructor کا نام بھی student ہوگا تو student کے اندر میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک تو یہ constructor یہاں پہ آکے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ علا کے اس method کو جو کہ disable components نام کا method ہے اس disable components نام کے method کو میں یہاں پہ call کر لیتا ہوں اس کو میں save کرتا ہوں run کر کے آپ کو اس کا جو output ہے جو اس کی working ہے وہ working آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کا username user123 اور اس کا جو password ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں login کرتا ہوں logged in successfully ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی یہ تین جو text fields ہیں یہ disabled ہیں آپ کی یہ دو buttons جو ہیں یہ بھی disabled ہیں searching کا button enable اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ searching تو start میں مطلب اس کو disable کرنے کا کیا فائدہ searching تو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو search by name let's suppose enter کیا تو حسن نے اس نے search کر کے آپ کو دے دیا یہاں پہ آپ نے اس کو اگر refresh کرنا ہے تو یہ آپ کے جی table ہے یہ refresh ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو tooltip text دیا ہوا ہے اس کو بھی tooltip text دیا ہوا ہے باقی جو buttons ہیں ان کو tooltip text میں نے نہیں دیا تو next step میں کیا کروں گا کہ باقی جو buttons جو رہ گئے ہیں ان کو میں tooltip text set کر دوں گا properties میں جاؤں گا tooltip text اور یہاں پہ یہ جو button ہے یہ میں نے بنایا ہوا ہے جب بھی آپ کو نیا record insert کرنے لگو گے تو میں اس button کو click کروں گا insert new record اس کو میں tooltip text دے دوں گا اس کو میں tooltip text دوں گا update record اس کو میں tooltip text دوں گا delete record کا اس کو میں دوں گا یہ والا جو ہے یہ save کے لئے ہے properties میں جائیں گے tooltip text اس کا set کریں گے save changes اس یہ والا جو ہے cancel کے لئے ہے تو properties میں جائیں گے tooltip text میں cancel operation اور اس کو میں click کروں گا properties میں جاؤں گا tooltip text کے اندر میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں کہ log out from application اس کو close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ان پہ tooltip text جو ہے وہ set ہو چکا ہے پھر یہاں پہ یہ جو آپ کے تین j labels ہیں یہ ان کے ساتھ align نہیں ہیں text fields کے ساتھ تو اس کو میں یہاں پہ align کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں save بھی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو buttons ہیں یہ مجھے بہت زیادہ نیچے لگ رہے ہیں تو ان کو میں اوپر کی طرف شفٹ کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں جو یہ جی table اس کو بھی اوپر کی طرف شفٹ کر دیتا ہوں اور یہ جو ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ setting بھی ہو گئی ہے یہ جو text field ہے یہ یہاں سے align نہیں ہے اس کے ساتھ اس کو میں align کر دیتا ہوں اور اس کا size جو ہے وہ اگر آپ چھوٹا کرنا چاہیں تو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں اوکے جی تو یہ تو ہو گیا جی کہ آپ کے جو تین text fields ہیں یہ disabled ہوں گے start میں آپ کے یہ دو buttons disabled ہوں گے start میں ٹھیک ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اب آپ اس طرح کرو کہ یہ جب insert کا button ہے جب میں اس کو click کروں تو میرے باقی سارے کے سارے buttons جو کہ enabled تھے وہ disabled ہو جائیں اور save & cancel کا button جو ہے وہ کیا ہو جائے enable ہو جائے نہ صرف save & cancel کا button enable ہو جائے نہ صرف save & cancel کا button enable ہو جائے بلکہ یہ جو تین text fields جو disabled تھیں یہ تین text fields بھی میری enable ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ سارا process جو ہے نہ صرف میں اس کے ساتھ کروں گا insert والے button کی اوپر بلکہ میں اس کو update والے button کی اوپر بھی یہی operations perform کروں گا تو اس کے لئے میں کیا کروں گا آسان سا کام ہم کر لیتے ہیں کہ ہم ایک اس کے اندر ایک method بنا لیتے ہیں جس کا میں نام رکھ دیتا ہوں public method جو ہے وہ basically public ہے void اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں اس method کا enable اس method کا نام رکھ دیتے ہیں جی enable components اور public میں l missing ہے ٹھیک ہے تو public void enable components کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں public void enable components میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جب بھی میں insert کے button کو click کروں یا update کے button کو click کروں تو میری یہ جو تین میری یہ جو تین جو text fields ہیں یہ enable ہو جائیں تینوں کی تینوں ٹھیک ہے یہ جو دو میرے buttons ہیں save اور cancel کا button یہ دونوں button میرے enabled ہو جائیں ٹھیک ہے دو کام یہ ہو گئے اور تیسرا کام یہ کہ میرے باقی کی جو buttons جو enabled تھے وہ سارے کے سارے buttons disabled ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس کا code میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ایک تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو code میں نے already لکھا ہوا ہے disable components کے اندر اس کو میں control c copy کر لیتا ہوں control v اس کو میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہم نے یہ کہنا ہے کہ میری یہ جو تین text fields ہیں ان کا set enabled method جو ہے وہ تو کیا کر لو true کر لو ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں true Pass کر لیتا ہوں جو دوسری میری text field है اس کے لئے بھی اور یہ میری دو buttons ہیں ایک ہے جی صیب والا button ایک ہے جی cancel والا button تو صیب والا button جو ہے اس کا toda enabled tenho true想 بال اور جو cancel والا button ہے اس کا vividno آپ کر دو ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا output جو ہے وہ کیسا ہمیں نظر آئے گا یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو functionality ہے جو ہم چاہ رہے تھے کیا وہ functionality achieve کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ insert new record ہے میں اس کو click کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ method تو بن گئے لیکن اس ذری سی بات ہے اس method کو میں جب تک call نہیں کروں گا تو یہ method call نہیں ہوگا تو میں نے call کرنا ہے اس button کے پیچھے تو right click کروں گا events action action performed اور اس button کے پیچھے اور بھی کافی code ہم نے لکھنا ہے لیکن پہلا code ہم نے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے enable components اس کو save کیا اس کو run کیا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ login window آئے گی یہاں پہ میں ٹھیک ہے یہ میں enter کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے insert new record اس کو میں click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ میرے یہ جو تین text fields ہیں یہ enable ہو چکی ہیں میں اس میں editing کر سکتا ہوں میرے یہ save اور cancel کے جو buttons ہیں یہ بھی enable ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں next کام یہ کروں گا کہ یار save اور cancel کا جو button ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی buttons ہیں like یہ searching نہیں ہونی چاہیے because آپ تو ابھی insertion کر رہے ہو نا یہ والا button ٹھیک ہے even یہ insert والا button update والا button delete والا button اور log out والا button یہ سارے buttons میرے کیا ہو جائیں disabled ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں بند اور یہی میں جو جن جن buttons کو میں disable کرنا چاہا رہا ہوں اس کا code میں obviously اس کے لیے میں نے جو method بنایا ہے نا ابھی اس time پہ enable components کے نام سے ٹھیک ہے اس کے اندر میں لگ دوں گا اچھا کون کون سا button جو ہے وہ disable ہونا چاہیے یار جو search btn ہے ٹھیک ہے اس کا set enable جو ہے وہ false کر دو پھر اس کے بعد insert btn ہے اس کا set enable جو ہے اسے false کر دو پھر update btn ہے اس کا set enable جو ہے وہ آپ false کر دو اس کے بعد آپ کا جو ہے cancel btn اور save btn تو enable ہو جائیں گے یہ تین button آپ کے disabled ہو گئے ہیں اس کے insert ہو گیا update ہو گیا delete ہے insert ہے update ہے search والا بھی ہونا چاہیے اور delete والا button ہے delete btn dot ھی یہ بھی فالز ہو جائے ٹھیک ہے اس کو میں سیف کر لیتا ہوں اس کو میں رن کر کے آپ کو اس کا جو آوٹ پوٹ ہے وہ دکھا دیتا ہوں اوکے جی انزرٹ بٹن کے پیچھے میں نے جو ہے میرا میتھرڈ ہے وہ میتھرڈ میں نے کال کیا ہوئے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے یہ باقی تو کام کر رہے ہیں یہ انیبلڈ ہو گئے ہیں یہ دو بٹن بھی انیبلڈ ہو گئے ہیں لیکن یہ والا جو بٹن ہے refresh والا جو بٹن ہے یہ بٹن میرا disable نہیں ہوا کیونکہ اس کو میں نے disable کرنے کا code یہاں پہ نہیں لکھا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں refresh btn.set enabled اس کو false کر دو ٹھیک ہے تو now if I check this تو جو میں functionality چاہ رہا تھا وہ functionality میں achieve اب کر پاؤں گا ٹھیک ہے کہ اس button کو میں جب click کرتا ہوں تو باقی سارے buttons میرے جو ہیں وہ disabled ہو جائیں صرف save اور cancel کا button enable ہو جائے اور باقی جو تین میری جو text fields ہیں یہ تینوں کی تینوں text fields میری enable ہو جائیں ٹھیک ہے similarly میں یہی کام چاہوں گا کہ یہی same functionality جو ہے میں update record والے button کو جب click کروں تو یہی functionality میں اس کے پیچھے بھی چاہتا ہوں اس button کے اوپر بھی تو events action sorry events action action performed میں میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں جو method اس method کو call کر لوں گا enable components کے نام سے وہ method ہے تو یہی method جو ہے آپ کا insert والے button کی پیچھے بھی کام کر رہا ہے اور یہی والا method جو ہے آپ کا update والا جو button ہے اس کے پیچھے بھی call ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر میں کیا کروں گا کہ اس class کے اندر جو میری student نام کی class ہے میں اس کے اندر ایک variable بناوں گا integer type کا variable ہے اور نام ہے جی اس variable کا save ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو previous application وہ ہم نے بنایا تھا اور اگر آپ یہ بھی یاد ہو تو میں نے وہاں پہ insert جب button ہم click کرتے تھے تو ہم کہتے تھے save variable کے اندر one store کر دیں اور update والا button جب ہم click کرتے تھے تو میں کہا تھا آپ save نام variable کے اندر two store کر لیں ٹھیک تو میں similarly update right click events action action performed enable components کا method تو call ہو لیکن جو save نام کا variable ہے اس کے اندر آپ to put کر دینا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس button کو click کرنے پہ میں نہیں چاہتا کہ insertion ہو میں جس یہ چاہتا ہوں کہ اس button کو میں click کروں تو میری تین text fields enable میری تین text fields جو data پڑا ہو سارے data بھی remove ہو جائے تین text fields جو ہے اس text جو ہے و نل set ہو جائے اور جو میرا cursor ہے وہ cursor میرا اس text field کے اندر blink کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس پہ right click کرتا ہوں events action action perform میں جاتا ہوں اور یہاں پہ میں لگتا ہوں کہ txt id dot set text ٹھیک ہے empty string txt name dot set text اور اس کے اندر بھی empty string txt address dot set text اور اس کے اندر بھی empty string اور txt id dot sorry request method call کریں گے request focus ہے غالبن اس کو check کر لیتے ہیں تاکہ cursor آپ کا جائے وہ text field txt id کے اندر چلا جائے جب بھی آپ insert والے button کو click کر لیں ٹھیک insert button کو میں click کرتا ہوں تو میری تین text fields empty ہو گئی cursor میرا یہاں blink کر رہا ہے باقی جو buttons ہیں وہ سارے کے سارے buttons میرے disable سارے 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 و cancels و میرا enable ہو چک ہے similarly میں یہ کام اس پہ بھی click کر دوں گا سوائے اس کے کہ میری text field پہلی والی text field میں اس کا data set نہیں کروں گا اور اس کو disable بھی کر دوں گا اس والی text field کو اور باقی جو دو text fields ہیں میری یہ enable ڈوں گی لیکن اس کے اندر data موجود نہیں ہو گا جب بھی میں اس update record و button کو click کروں گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ design پہ چلے جاتے ہیں اس button پہ right click کریں گے events action perform اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ txt txt name جو ہے ٹھیک ہے اس کا text set کرو empty string txt address جو ہے اس کا text set کرو empty string اور txt name dot request ٹھیک ہے focus تاکہ میرا جو cursor ہے وہ اس particular text field کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے جس کے اندر student کا name میں add کرنا ہوگا یا جس میں student کا name جو وہ input کرنا ہوگا ہوگا اوکی جی اس کو میں کر لیتا ہوں login ok کر لیتا ہوں اس update record کو میں click کر لیتا ہوں تو جو functionality میں چاہ رہا تھا وہ functionality achieve ہو چکی ہے لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری جو text field ہے enable نہ ہو یہ disable ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ یہ enable components method call ہو رہا ہے تو enable components method یہ کر رہا ہے کہ آپ کی جو text field ہے اس کو بھی enable کر دے گا تو میں کیا کرتا ہوں آخر میں لکھتا ہوں یہاں پہ txt id dot set enabled اس کو دوبارہ سے آپ کیا کر لو false کر لو ٹھیک یہاں پہ میں update record وَلے button کو click کروں گا تو جو functionality میں چاہ رہا تھا وہ functionality یہاں achieve ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو میں student name دے دوں گا اور اس کے بعد میں save button click کروں گا تو میری update کی چلنی چاہیے why because میں update وَلے button کو click کی ہے اور update وَلے button کو click کرنے سے یہ ہوا ہے کہ save وَلہ جو variable ہے اس کے اندر two value آگئی ہے اور اگر میں insert key button click کیا ہے تو save variable one value آجائے گی اور one value آنے کے بعد جب میں save وَلے button کو click کروں گا تو میری insertion کی چلے گی because the value present in the save variable is equal to one logic اس کے پیچھے insertion update deletion logic وہی چل رہی ہے جو میرا GUI database کی application ہم نے بنائی تھی اس کے پیچھے save button کے پیچھے ہی ہم نے insert کی query بھی اس کے پیچھے ہی لکھنی ہے اور delete کی query اور جو update کی query ہے وہ بھی ہم نے اس کے جو text field ہے پہلی والی یا دوسری text field یا تیسری text field اس میں سے کسی بھی text field کے اندر value null نہیں چاہیے یا آپ کی text field ہے اس کی values جو ہیں وہ empty string نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو تو میں لازمی طور پر confirm کروں گا اور اس کے بعد میں insert کا operation ہے یا اس کے اندر ہم نے مزید جو اس کے اندر update کی ہے یا اس کو مزید جو enhance کی ہے مزید اس کے اندر جو ہم نے features use کی ہیں وہ features آپ سمجھ آئے ہوں گے I also believe کہ آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو جس کو already subscribe کی ہوا اگر subscribe نہیں کی ہوا تو subscribe کر لیں ویڈیو اگر آپ کو آج پسند ہے اس کو like کر سکتے ہیں share کر سکتے ہیں comment دینا چاہئے تو comment بھی دے سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جتنی بھی operations ہیں delete update insert logout ہم نے ایک button add کی ہے تو ان تمام operations کو conclude کریں گے اور ہمارا جو پروگرام میں complete ہو جائے گا اور انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر جیسے یہ پروگرام میرا complete ہوگا تو اس پروگرام کا جو project folder ہے وہ میں upload کر دوں گا اس next ویڈیو کے description کے اندر کیونکہ ابھی یہ program complete نہیں ہے تو اس لئے اس project folder کو یا یہ جو میرا project ہے اس project کو اپلوڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہے یہ فیلال ان complete ہے انشاءاللہ میں اس کو next ویڈیو کے اندر انشاءاللہ یہ complete ہو جائے تو ویڈیو کے اندر میں اس کو upload کر دوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ